سوال آیا ہے جھٹکہ کیوں حرام ہے اور زبیہ کیوں حلال ہے جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسے ہے سناف باکر صاحب بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکہ کیوں حرام ہے اور زبیہ کیوں حلال ہے پہلے چھٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے کہ ایک مسلمان بھائی اور ایک سیخ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو وہ سیخ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں جب آپ جانور کو مارتے ترپا ترپا کے مارتے مار نے کہا ہے تو جھٹکے سے مارو جانور فنش ختم آپ لوگ بے درد لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں اپنا مسلمان بھائی تو جواب سجا نے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب بار کرتے ہیں مرد کے بچے آگے سے بار کرتے ہیں آپ سیکھ لوگ بلدی لے پیچھے سے بار کرتے ہیں جیسا میں نے کہا یہ چھٹکلا ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے یہ چھٹکلا تھا یہ نا انگلش میں کہتے just a joke چھٹکلا تھا یہ صحیح جواب نہیں ہے صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم زبیہ کرتے ہیں زبیہ کے لئے بہت سے شرائط ہے کہ چھوری جیسے زبیہ کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے زلدی کیجئے ایک جانور کے سامنے دوسرے کا زبیہ نہیں کرنا چاہیے وہ اس سے شرائط ہے اور مین شرط یہ ہے اب زبزبیہ کرتے ہیں تو یہ گردن کے ونڈ پائپ ونڈ پائپ ساس کی نلی کو کاٹنے کا اور ویسلز آب دھنیک یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اور وینز اس کو کاٹنا چاہیے لیکن سپائنل کارڈ ریٹ کی ہڈی ریٹ کی ہڈی نا میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر میڈیکل ڈرم نے پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا ہمیں انگلیش میں سپائنل کارڈ یہ ریٹ کی ہڈی اسے دھککانے لگنا چاہیے کیوں کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آب دھنے کاٹتے ہیں تو سپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی جب سپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے جھٹکا دیتے ہیں تو سپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی اس سے جو نرف جا رہی ہے دل کو ہارٹ کو کلب کے طرف وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک 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 رکھ سکتا ہے تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائیں گا جب ہم زبیہ کرتے ہیں پھر ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز ویسلز وینز اور آرٹریز کاٹتے ہیں تو اس کے اندر دل ہارٹ پم کر رہا ہے بلڈ کو کیونکہ زماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پم کرتا ہے جب ہارٹ پم کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون بان نکل جاتا ہے تو ہم زبیہ کرتے ہیں خون بان نکالنے کے لئے اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بھو سے جراسم ہوتے ہیں خون is a very good media for germs and bacteria یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراسم اور germs اور bacteria پیدا ہوتے تو ہم یہ خون کو جب بھان نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے کیونکہ ہم medically hygienic لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں صاف لوگ ہیں کیونکہ جتنے جراسم بھی بھان نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زبیہ کیا ہوا گوش جھڑکے کے گوش سے زیادہ فریش ہوتا ہے remains fresh for longer time زیادہ وقت کے لئے تازہ رہتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زبیہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے در سے مرتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم یہ ویسلز و دنے کٹتے ہیں تو جو خون وہ نرف پہ جا رہا ہے اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں جانور تڑپتا ہے کیوں کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے مسلز آگے پیچھے ہونے کے وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے لیکن درد کے وجہ سے نہیں کیونکہ خون جسم سے بہا نکل رہا ہے اس لئے تڑپتا ہے اسے درد نہیں ہوتا لیکن جھٹکے میں جب جھٹکہ دیتے آپ یا اسٹننگ کہتے ہیں اسٹننگ اس سے اکثر جانور چار پانچ گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے اسی لئے ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اسی لئے کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے انہیں کھاٹتے ہیں اور جب ہم ان کے زبا کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں اسی لئے ہمارے لئے زبیہ حلال ہے اور جھٹکہ